موسیقی 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 یہ آپ سے جیلس ہوتا ہے آپ پر بہت جیچتا ہے آج کا ڈریس اتنا اچھا لگتا ہے باندھ بینک دی مینیجر مجھے پر بلاتے ہیں اپنا آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے ایمینے ہیں بھاول نگر سے جناب چوزری نور اللہ سے تنویر اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ایک موڈل اور ایکٹر کراچی سے شریف لائیمی ہے محترما عروبہ مرزا بہتر دنوں کی آس لگائے ہوئے قتیل بہتر دنوں کی آس لگائے ہوئے قتیل ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے تھی آخری یہ بار ہم جانتے تھے سب تھی آخری یہ بار ہم جانتے تھے سب اسی لیے دہاڑیاں لگاتے چلے گئے خدمت خدمت سن دیاں میری عمر ننگ گئی ساری شکر شکر خدمت خدمت سن دیاں میری عمر ننگ گئی ساری پاکستان بدل دا نہیں ویکھیا بس بدل دی ویکھی واری گریب آدمی نو خوش نہیں کر سکے آخان میاں ناظر داری آہ 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 میرا شہر تو ماشاءاللہ جو بھائی کے لیے نیو خان دے ڈرائیور لگ رہے ہیں آئی جمال آہ 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 موسٹ ہم انشاءاللہ شیر ہی ہیں اور ہرگز بیگی بلی نہیں ہے اگر شیر نہ ہوتے تو آج لوگ ہم سے آج تک ڈر نہ رہے ہوتے بولے نا یہ بولے نا یہ بول پہ آ تے فیر اسی رولے جا ہوں آگے تو اسی بھی کلے پکے ہو کہ تو اسی بھی بول نہیں چھڑ دیتا اسی بے وقت نہیں بول دے ہون جنا نے حکومت بنوائی نے حالی تے ہو پورے زور نال پچھے بیٹھے نے پہلے ایک سو دن تے انہیں ثابت کار دیتا ہے کہ میں اہل نہیں نا اہل ہوں پہلے کسی ہے نا اے ویس کوٹ دے بٹن کھول لو ساہاں ذرا سے ہی آئے گا تو ہی ویس کوٹ مانا ہے مجھے سار چوئی صاحب یہ بتائیے ویس کوٹ ہوئے دیمان کری دے کہ آپ جو ہیں ایم ای نے ہیں پاکستان مسلم لنگ نون کے بھاول نگر سے ٹھیک ہے اور آپ پہلی بار ایم ای نے بنے جی میں میں زندگی کا پہلا الیکشن ہے جو میں نے لڑا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے پہلی دفعہ ہی وہ جیتا ہے پہلی دفعہ آپ نے جیت لیا اور ایک بات یہاں پہ میں اور کہہ دوں کہ ہم نے الحمدللہ وہ جو جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا اس میں ہم نے بھاول نگر میں کلین سویٹ کیا ہے چاروں سیٹیں ہم نے جیتی قومی سمبلی کی اور صباحی سمبلی کی آش سیٹیں جیتی یہاں مقصد ہے کہ گجران لگتے باول نگر تاندلی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بلکل پہل اچھا در لگتا ہے کہ فواد حسن فواد بول دیں گے ہمیں ارگت دار نہیں لگتا بات یہ ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی قیادت ہمیں اس کو اس کی زبان میں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی اس کی کس کی کہاں کی کونسی نام تم تاہیے اس سب مجھے ایسے بات کتا ہے کیونکہ وہ شرافت کی زبان اور شرافت کی سیاست کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کو سیاست جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی ان کی شان میں جب آپ ان سے یعنی فواد سے اس کی زبان میں بات کریں گے جیسی وہ بات تمیزی سے بات کرتا ہے تب اس کو سمجھ آئے گی یہ آپ کس کی بات کریں فواد کون چودی فواد اوہ میں فواد حسن اوہ مائے گاڈ میں آپ کے والے فواد کی بات کر رہا ہوں وہ جو اندر روئے میں ہیں وہاں نے زہن کدھ رکی دے ہو تو پیدلت نہیں آیا سر آپ سب چھوڑیں آپ یہ بتائیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ دیکھے ساتھ آپ کے اروبہ ایمی وہ کراچی تو کیا سوچ رہی ہوں گی اروبہ آپ بتائیں آپ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت سے آپ نے جتنی بات سچی بتانے آپ نے وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پوری طریقے سے وہ صحیح کر رہے ہیں آپ بھی ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں نہیں آپ بھی ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں شیاسدانی نہیں ہے وہ وہ شیاسدانی نہیں ہے وہ تو ایکٹر ہر پارٹی کا ہوتا ہے آپ ہر پارٹی کیا یا کسی ایک پارٹی کی طرف ہے یہ چھوڑ دے سفا نہیں تو بتائیے نہیں بیسے کبرائن نہیں چوئی صاحب کچھ نہیں کہتا ہوں ہم ہی لگ رہے ہیں انہوں نے لگ رہے ہیں میرے پسٹال ہے چوئی صاحب آپ ان کے اس پر ناجے گیٹ اپ پہ آپ بلکل M&A وہ والے نہیں ہیں یہ بڑے آج کل کے M&A ہے میں نے ریسرچ ہی نہیں بتا پہی آپ کو کتنا باہر رہے ہیں so he is not even from here آپ بے فکر ہو کے بتائیے PTI PTI کو سپورٹ کرتی ہیں اب آپ کے سموں سے واپس جائیں گے اور بتائیں گے میں PTI والوں سے بیٹھ کر آئے ہوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ PTI سے ہے تو میں رہستے سے آواز لگاتا گرم انڈے بیٹھے ہیں میرے کو انور بھائی اچھا اوکی اوکی دکان دارا ہوں سے سولہ زار پینڈکوٹ دارندہ ہوتا دی چوئی سر مجھے گاننے میں انہوں نے ہی نہیں پتا اس کارٹن چیپل دا سوٹے اے سولان دا ہردانی ڈیڑھ لکھ دا ہے اور میرے ایک نہیں آئے گا میرے کوئی چار اور بھی میں اوہے ہوتن چیکل کے چار سوٹ ڈیڑھ ڈیڑھ لکھ کے یعنی کہ چھے لاکھ روپے کے تو سوٹی ہو گئے تو سارا منی ٹرین آپ کب دے رہے ہیں اے کتے اپنی حکومتی لے لیا ہونتا تو سنمی بنانی لیا سر یہ بڑا زبردست یہ ہے آپ دیکھیں آپ کو انہوں نے بڑی پوائنٹ والی ماری ہے کہ یہ ٹیسٹ کی بات ہے سکارٹن چیپل کا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ سر سکارٹن چیپل کی سپیلنگ کیا ہوتی ہے بات یہ ہے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے سر پڑھ کے ہی سنا دے پڑھ کے ہی بتا دے کہ کسی ہو ماشاءاللہ ایکٹر ہاں جی ایکٹران والی کرنا کر دے ہو اچھا میں سیاسدان اور میں سماجی کارکن میں کرانگا سیاسدی گل دیر دیر لاکھتے سوٹ آئے گا یہ تو وہ سولان دار کروے گا سر ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹ کی اصل قیمت بتائیں ہمیں بات یہ ہے نہیں سر بتائیں اگر تھوڑی سی مہت میں سیریس گفتگو کروں ایون فیلڈ سیریس نہیں کوئی ہر ہی تو نہیں ہے سر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بات یہ ہے کہ یہ آڈینس بیٹھی ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اب میں اکتی سال سے باہر ہوں ہاں اکتی سال ہو گئے تو آپ اے میں نے کیوں بن گئے بات نہیں ہوگا تو میں اکتی سال سے باہر ہوں اب میں وہاں پہ میں جو کچھ کمائیا جو کچھ میں بزنس کرتا ہوں ایلیہ میں قطر میں بہرین میں جو اس جگہ کی حکومتیں ہیں ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو ارن کیا آپ مجھے بتائیں کہ ان سے ہم سے یہاں پہ رہنے والے لوگ حساب کس طرح مان سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سنوے رہا نہیں ساری صاحب آپ نے سوال کیا جواب سنوے بات یہ ہے بات ساری بھائی تُسی چلے جالنا نہیں بہرنا چیز جاؤ بات یہ ہے کہ یہ اصول وضع ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اوپر الزام لگاتے ہیں آپ اس کو ثابت کریں اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو ساری زندگی آپ کے بولنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے الزام لگائیں ثابت کریں پھر کہیں ہمیں کہ بڑی زبردست آپ نے باتیں کی اور ہم نے آپ کی باتیں سنی ٹھیک ہے ہمارا رب جانتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے باہر سے پیسے کمائے تو یہاں کے لوگ آپ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسے پوچھ سکتے ہیں کہ جس نیشنل اسیمبلی کے اندر آپ چلے گئے ہیں اور جس کرسی کے اوپر اب آپ سنیں گے کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے ہے ٹھیک ہے آپ ہماری کرسیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے وہ میں لے کے آگیا آپ کے پاس اس کے بعد اب جب میں یہاں سے آپ کے پاس سے ارن کروں گا اس کا آپ کو احساب دوں گا جو میں نے وہاں پہ ارن کیا اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کیوں نہ میں نے آپ سے کمائے ہیں اب آپ اب آپ کہاں سے ارن کریں گے یہاں پہ اب تو آپ کی باری نہیں ہے آپ اس کو چھوڑے نا اچھا آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں روبا آپ کے دل کو لگی ہیں ان کی باتیں کی نہیں سچی سچی بتانے آپ نے اتنی انہوں نے جو کلیریفیکیشن دی کیا لگی کونسی والی بات ساری باتیں اچھی لگی اچھا 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 مصوم ہے اچھا مصوم بھی نہیں 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 اتنے نظر آ رہے ہیں سنو مگر ویسے آپ بتایا کیا باتیں لگی ہیں آپ کو ان کی اچھی بھئی اپنی پارٹی کو ٹوٹل سپورٹ دے رہے ہیں کہ بس اپنی پارٹی کے لیے اچھی لگی سٹائل کیسا لگا آپ کو سکوٹلینڈن کونسا سر سکوٹلین چیپل ساری سکوٹلین چیپل کا سوٹ کیسا لگا اس کے اوپر نور بھی لکھا ہویا کہ میرا یہ ادھانیا گا مصور سکوٹلین چیپلین نون لیگ نہیں نہیں انہوں نے پکوڑ دیکھا رہے ہیں نے نا لیکھا ہے جے گھواج گیا دیکھا اچھاڑا نا